ہم اسلامباد کے بی ای ایف ہسپیٹل کے باہر کڑے ہیں میں ابھی روح حسن صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد باہر آ رہا ہوں میری تقریباً لیڑ گنٹے اس کے ساتھ ہسپیٹل میں رہا ہوں اس کو جو کٹ لگا ہے اور جس طریقے سے اس کو بلیڈ لگے ہیں یہ اس کے زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے آج ڈاکٹر نے اس کو سٹچز لگائے ہیں اس کے کنڈیشن سٹیبل ہے لیکن پرسو بھی اسی روپ میں روح حسن صاحب کے گاڑی کو فالو کیا گیا اور وہ ایک انٹرویو میں آنے کے بعد اپنے گاڑی کا شیشہ بند کرتے ہوئے ان لوگوں سے نکلتے ہیں آج اب دوبارہ چلے جاتے ہیں تو تین لوگوں نے ان پہ اٹیک کر لیا چوتھا بھی اس کو بلیڈ مارتا ہے ایک جو اس کی ریکارڈنگ کرتا ہے یہ روپ حسن صاحب پاکستان تحریک انصاب کے سکٹی انفارمیشن ہے وہ پاکستان تحریک انصاب جو ملک کی سب سی بڑی پارٹی ہے اس کے ترجمان ہے اس کے چیف الیکشن کمیشنر ہے روپ حسن صاحب کی زندگی پہ اٹیک پاکستان تحریک انصاب کی لیڈرشپ پہ اٹیک ہے اس سے پہلے خان صاحب کی زندگی پہ دارکلی اٹیک ہو چکے ہیں یہ فرس ٹائم ہے جبکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سارے مسائل ایک طرف ہو جائیں اور ہم آگے کی طرف بڑھے لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے وقوعے ہو جائیں جس سے ملک حالات مزید خراب ہو ایک پولیٹیکل پارٹی جو گزشتہ اٹھارہ مہینے سے دو سالوں سے زیر اطاب ان لوگوں کی اس اٹیک کو ہم اس کی اکڑی سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے لیڈرشپ کو زد عقوب کیا جاتا تھا عورتوں بچوں کو پکڑا جاتا تھا ایک کے بعد دوسرے بیلوں میں کینسل کروا کے عرسٹ کیا جاتا تھا وہ کڑی وہ سلسلہ لگتا ہے ختم نہیں ہے اس وقت ہم پری امٹ نہیں کرنا چاہتے اس وقت ہم پری سپوز نہیں کرنا چاہتے بھر ہم چاہتے ہیں کہ اس وقوعے کی ہر انگل سے انویسٹیگیشن ہو پراپر انکواری ہو اور جو پرپیٹریٹر اس کے پیچھے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور ان کو واقعی سکت سزا دی جائے لیکن ایک بات پورے قوم کو ہم واضح دے کرنا چاہتے ہیں کہ اس قسم کے ہتھکنڈوں سے پاکستان تحریک انصاب اس کی لیڈرشپ اس کے ورکر اور سپوٹر مرغوب نہیں ہوں گے انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاب اپنا سٹرگل قانون کی بالا دستی کے لیے آئین کی حکمرانی کے لیے پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی وہ جدوجہد جاری کرے گی رہے گی وہ جدوجہد انشاءاللہ ہم جس طریقے سے خان صاحب کی ہدایات ہیں اس کے نظریے کے مطابق ہم اپنا سٹرگل جاری کریں گے لیکن ہم پر زور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی انویسٹیگیشن کیا جائے یہ پاکستان تحریک انصاب کی لیڈرشپ پہ ڈائریکلی اس کی زندگی پہ ایک اٹیک ہوا ہے دیکھو ایک رعوب حسن صاحب کی طرف سے میں آپ کو یہ بتاؤں وہ ایک لڑنے آدمی ہیں وہ آرپنے آرٹیکل لکھتے ہیں ان کا ہمیشہ خود گاڑی چلاتے ہیں اور وہ ڈریور بھی نہیں رکھتے اور خود جاتے ہیں ہر جگہ ان کا کبھی کسی کے ساتھ اختلاف نہیں رہا ہے اس لیے جس نے بھی یہ کام کیا ہے اور جس بھی مرکز کے پرفس کے لیے کیا ہے اور جو بھی عوامل اس کے پیچھے ہیں ہم ضرور اس کے تحت تک جانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے جو بھی فوری طور پر تو یہ بتائیے گا کہ ہسپیٹل میں کس قسم کا ان کو ضخم آیا ہے اور طبیعت کہتی ہے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کب تک ڈاکٹر صاحبان بھی کہہ رہے ہیں اور سٹیبل اس کی کنڈیشن سٹیبل ہے لیکن میں نے خود دیکھا ہے ان کو یہاں چیک پہ بہت زہم آیا ہے اور وہ یہاں ان کے جگولر وین پر کوئی اٹیک کرنی کی کوشش کی گئی جو ان کو یہاں لگا ہے اس وقت اس کی کنڈیشن آل دو الحمدللہ سٹیبل ہے لیکن اس کی زندگی پر یہ اپکورس اٹیک ہوا ہے یہ دیکھو جو بھی مقصد تھا اور جو بھی کر رہے ہیں لیکن ایک بات ہے آپ جس فورم بھی آتے ہیں مختلف فورم میں لوگ اٹیک کرتے رہتے ہیں یہ سیکن ٹائم ہے بہلے کل اس پر پرسو بھی ہوا ہے ان کے پیچھے گئے ہوئے ہیں اب یہ اٹیک ڈائریکلی اٹیک ہے اور وہ بھی صرف مار کٹھائی نہیں ہے بلکہ ڈائریکلی ایک بلیٹ چلایا گیا ہے جس سے جگولر وین کی کٹ کرنی کی کوشش کی گئی ہے اس لیے بہت سیریس میٹر ہے اور ہم سب سے اپیل کرتے ہیں حکومت سے سارے اداروں سے کہ اس کے تہ تک جایا جائے اور اس کو پراپر انویسٹگیٹ کیا جائے اور اس کو ہر انگل سے دیکھا جائے چاہے وہ دشتگردی ہو یا دروائے تو نہیں پہلے وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے شاید اس کی زندگی پر ایک اٹیک ہے تو انہوں نے کوئی لائٹ لی لیا تھا انہوں نے اس کو ریپورٹ نہیں کیا تھا آج میں نے اس کا بھی ویڈیو دیکھا اور آج جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا بھی میں نے سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیو دیکھی ہے تو انہوں نے کل کا جو وقوع ہوا تھا اس کے ساتھ ایک نیوز چینل کے بعد جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ انہوں نے یہ نہیں تصور کر رہے تھے وہ کہ شاید ان کی زندگی پر اٹیک ہے لیکن آج جو ابیسٹی سب کے ساتھ ہیں پیریسٹر گوھر صاحب ابھی آپ رہو فضل صاحب سے ملتے رہا رہے ہیں کیا ان کو کسی قسم کی کوئی دمکیاں سے پہلے ملی تھی یا پھر کوئی فون کال دیکھیں کوئی دمکیاں نہیں ملی تھی نہ کوئی فون کال آیا ہے ابھی وہ اپنا سٹیٹمنٹ پولیس کو ریکارڈ کروا رہا ہے میں نے بھی کہا قانون کی کاروائی ہونے چاہیے قانونی کاروائی ہونے پوری ہونے چاہیے لیکن ہم ایک مطالبہ ایک بار پھر کریں گے فری فیر ان ٹرانسپیر ان انویسٹگیشن اس کی ہو اور ہر ہنگل سے ہو دشتگردی ہو یا دروائز ہو لیکن اس تحت تک جائے یہ ہماری ملک کے لیے ضروری ہے یہ سسٹم کے لیے ضروری ہے یہ پاکستان پاکستان تحریک انصاب جو کہ اس وقت ستر پیست پاپولر پارٹی ہے پاکستان میں اس کے لیڈرشپ پہ ایک اٹھے کے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو پراپر انویسٹگیر کیا جائے نہیں کوئی جگڑا نہیں ہے اس کا ویڈیو موجود ہے آپ کائنلی اس کو دیکھیں